موسیقی 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 صدر مملکت کی جانب سے اب انتخابات کی تاریخ تجویز کرنے کا معاملہ چیف الیکشن کمیشنر نے اہم مشافرت اجلاس کا انطلب کر لیا ایسی پی کی لیگل ٹیم بریفنگ دے گی جبکہ قانونی ماہرین سے رائے لیچ رائے گی اجلاس میں الیکشن کمیشن کے چاروں میمبران اور متعلقہ ونگز بھی شامل ہوں کے موسیقی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ کی ملاقات تائندہ میں انتخابات سے متعلق امور پر تبات لائکیا دیگر معاملات پر بھی بات چیف الیکشن جلدہ سچالد ہونے چاہیے مجھے نہیں پتا الیکشن کب ہوں گے الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتا انتخابات کب ہیں ایک سیاسی جماعت کیسے کہہ رہی ہے کہ فروری میں الیکشن ہے پی ڈی ایم جسا کے جمہوریت میں دلچسپی نہیں رکھتی ماضی میں ریاست سیلیکٹڈ کو جتوانے پر تولی تھی جس سمات نے نو مائے کو اداروں اور عوام میں خلا پیدا کیا ہم انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے پیپلز پارٹی حکومت بنا کر عوام کی خدمت کرے گی بلاول بھٹو کی مظفر گھر میں میڈیا ٹاک نواز شریف کی ناہلی ختم ہو چکی قائد نونلی کے خلاف کیس کمزور ہے وہ سزا کے خلاف نصرے ثانی اپیل دائر کریں گے اور بری ہو جائیں گے الکابنیوں کا عمل تیس نوبیمبر تک مکمل ہو رہا ہے اس کے بعد الیکشن یقینی ہے انتخابات جنوری کے آخر یا فروری کے پہلے ہفتے میں ہوں گے الکابنیوں کا عمل شروع ہونے کے بعد صدر انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتے الیکشن قریب ہوں تو سیاسی بیان یہ بنایا جاتے ہیں پیپلز پارٹی والے بھی ایسا کریں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آنہ سنا اللہ کی گفتکو آرمی چیف جنرل سید آسین مونیر کا دورہ ترکیہ صدر رجب طیب اور دواند خارجہ اور دفاع کے وزراء سے ملاقات فوجی کمانڈر سے بھی ملاقات ترک لینڈ فورسز کے ہیٹ کوارٹر زامت پر پرت پاک استقبال چاکو چوبندستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا جنرل آسین مونیر کی انکرہ میں مصطفیٰ کمانڈ اتا ترکیہ وزار پر حاضری وزیر دفاع اور کمانڈر ترک لینڈ فورسز نے آرمی چیف کو پیشہ ورانہ خدمات کے اعتراف میں لیٹ آف میرٹ سے نباسا پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مصبوط اور برادرانہ تعلقات ہیں جو ہمیشہ قائم رہیں گے پاک فوج ترکیہ کی بری فوج کو متعدد چوبوں میں مکمل تعاون فراہم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے پاکستان ہمیشہ مصبت اور خوشی کے لمحات میں ترک بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے برادرانہ تعلقات کو مزید مصبوط بنائے گے آرمی چیف کا عصم ترک رہنماؤں کی چانب سے ترکیہ میں آنے والے زلزلے کے دوران پاکستانی آرمی انجینئرز کی پیشہ ورانہ خدمات کا اعتراف کسی کو معاشرے کو یرگمال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے فیصلہ ہوا کبانین کا نفاظ ہوگا تکرریوں میں بولیاں نہیں لگیں گی ہم بولیاں لگانے نہیں بولیوں کا گلہ گھونٹ میں آئے ہیں گلکت بلتستان کے مسائل کو ترجیحی بنیاد اوپر حل کرنے کی کوشش کریں گے یہاں قربتیں زیادہ دوریاں کم ہیں جو سمجھتا ہے بھائی چارے کو نقصان پہنچائے گا یہ اس کی غلط فہنی ہے نگران وزیراعظم کی گفتگو انوار الحق کاکر نے گلگت میں امراض قلب ہسپیٹل کا افتتاح کر دیا سارفین کو بچھتے بلوں میں ریلیف دینے کے معاملے پر حکومت کے لیے مزید مشکلات آئیم ایف نے سخت شرائط رکھ دی وزارت خزانہ سے پانچ شرائط پر اپنی تحریری معاہدہ مانگ لیا آئیم ایف کا کیپٹیف پاور پرڈیوسرز کو دی گئی مرات واپس لینے کا مطالبہ دیگر سارفین کی طرح کیپٹیف پاور پرڈیوسرز کے لیے گیس نرخوں میں پوری اضافہ کیا جائے وزارت خزانہ دستاویز کا مطن وزارت خزانہ نے آرمی مالیاتی ادارے کی شرائط پر عمل درامت کے لیے وقت مانگ لیا سارفین کو ریلیف دینے کے لیے پاور سیکٹر کا نظام درست کیا جائے آئیم ایف کی وزارت خزانہ کو ہدایت افغانیستان کی غیر قانونی تجارت پاکستانی معیشت کو سالانہ تین ارب ڈالر کا نقصان افغان درامداد میں سرسٹ فیصد اضافہ مالیت چھ آشاریہ سات ایک بلین امریکی ڈالر تک جا پہنچی دوزشتہ سال درامداد چار بلین ڈالر تھی ٹرانزیٹ ٹریڈ کی آرڈ میں تین چوتھائی سامان کسٹم ڈیوٹی سے بچنے کا انکشاف افغان تاجے ٹرانزیٹ ٹریڈ کے ٹرک پر لگے ائر ٹریکنگ سسٹم کو غیر موسر کر دیتے ہیں ٹرکوں سے سامان سستیداموں بلیک مارکٹ میں فروخت کیا جاتا ہے ٹرانزیٹ ٹریڈ کی آرڈ میں سمگلنگ اور منشیات کے خریدوں فروخت کا دھندہ بھی اروج پر مالی مشکلات کا شکار قومی ائرلائن کو رلیف ایف بی آر نے پی آئی اے کے تمام بینک اکاؤنٹس محال کر دیئے پی آئی اے نے تحریری طور پر رواہ مہ آدائیگی کی یقین دہانی کروا دی ایف بی آر نے ایک ہفتہ قبل فیبرل ایکسزائز ٹوٹی کی ادم آدائیگی پر پی آئی اے کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمند کر دیئے تھے بینک اکاؤنٹس منجمند ہونے سے پی آئی اے کوئی شدید مالی مشکلات کا سامنا تھا روپیہ مزید مستقم ڈالر کی قدر میں کمی کھسل سلا جاری انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں ایک روپیہ سات پیسے کی کمی دو سو اٹھانویں روپیہ بیاسی پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں پچاس پیسے کا اضافہ اوپن مارکٹ میں ڈالر تین سو روپیہ پر فروغ چرمین پی ٹو آئی کے خلاف سائفر کیس کی اٹک چویل میں سمات جوڈشل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسی ایف آئی کو چھبیس سپتمبر تک چلان جمع کروانے کا حکم چرمین پی ٹو آئی کی استدہ پر بشرا بی بی سے ملاقات کا وقت بڑھا دیا گیا سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کے جوڈشل ریمانڈ میں چھبیس سپتمبر تک توسی پی ٹو آئی کے چرمین ایک ہی ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ملک سے قدداری کا سوچ بھی نہیں سکتا جیل میں میری بیرک کے ساتھ پھانسی گھاٹ ہے اگر میں نے ملک سے قدداری کی ہے تو پھانسی پر لٹکا دیا چاہے شاہ محمود قریشی کی گفتگو توشہ خانہ کے سیلیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی چیئر بین پی ڈی آئی کے درخواست پر فیصلہ محفوظ الیکشن کمیشن کے ڈی جی لاو کی اپیل واپس لینے کی مخالفت درخواست گزار اپنی رضا مندلی سے اسلام آباد ہائی کورڈ میں درخواست دائر کر چکے پیڈیشن پر ججبی دلائل بھی ہو چکے ہیں وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل شوٹا سا معاملہ ہے بحث کریں اور معاملہ ختم کریں جو پیڈیشن آتی ہے وہ واپس بھی ہو سکتی ہے چیف جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس سربرا پاک فضائیہ سید چموریا آئی سربائی چان کے سفیر کی ملاقات خزفر ہود آف اور ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر کے درمیان اسکری تعاون کو فروغ دینے پر گفتگو ائر چیف کی چانب سے آسربائی چان کی فضائیہ کو تربیت کے حوالے سے مکمل تاہن کی پیشکش پاک آزربائی چان تعلقات اللہ خائی عمد سلامتی اور استحقام سے مطالق ہم اہنگی پر مبنی ہیں ائر چیف کی باچے انٹر میڈیئر نتائج دوہزار دیس میں پنجاب کالیج کا عزاز طالب علم احمد آن عاصف کی پنجاب کے تمام بورڈز میں ایک ہزار انہتر نمبروں کے ساتھ مجموعی طور پر پہلی پوزیشن پنجاب کے دو بورڈز میں سے سات بورڈز میں پنجاب کالیج کے طلابہ نے مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی تمام بورڈز میں پنجاب کالیج نے ایک سو اکھتر ٹاپ پوزیشنز اپنے نام کی مجموعی طور پر پہلی پوزیشن 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 مجموعی طور پر پہلی پوزیشن